جس طرق کے لگڑی نرم ہو گئے اس کی ساکھیں زیادہ ہوں گے بس نرم قبیت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے تین قسم کے انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے نمبر ایک گصے والا درست فیصلے سے نمبر دو جھوٹا عزت سے نمبر تین جلباز کامیابی سے ہمیں چاہے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانا مت کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی پوٹے گا جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نیامتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اوسک ترین ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں نمبر ایک اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا نمبر دو اپنے گناہوں کو بھول جانا نمبر دین اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اگر کسی کا ذرف آزمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت دو رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداش کرنا ہے بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا اگر کسی کا ذرف آزمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت دو وہ آلہ ظرف ہوا تو آپ کو اور عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو خود کو آلہ ظرف سمجھے گا معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو تم گلاب کا فول بن جاؤ کیونکہ یہ فول اس کے ہاتھوں میں بھی کچھ بو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے فیک دیتا ہے جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور اس کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو چہرے نہیں کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل کم ہیں ایک لاکھ وہ چیز ہے جس کی کیوت کچھ نہیں دینا پڑتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے